اللہ اکبر غور کرو بغداد کی سرزمین پہ اللہ کے ولی حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ لوگ آپ کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے روتے ہوئے آئے کہنے لگے اللہ والے کرم فرمائیے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہنے لگے اللہ والے کرم فرما دیجئے اللہ والے ایک بادشاہ ہے اس بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے اور کس بادشاہ کا چنگیزی بادشاہ چنگیزیوں کا لشکر آ رہا ہے کہنے لگے اللہ والے کرم فرمائیے یہ چنگیزی بڑے ظالم ہے ان کے ظلم و جبر کو دنیا جانتی ہے یہ دنیا کے اندر ایسی قوم ہے جو بڑا ظلم کیا کرتی ہے اللہ والے کرم فرمائیے اللہ والے نے فرمایا یہ تمہیں جو نظر آتا ہے آنے والا لشکر یہ چنگیزی نظر آتے ہیں مگر اتنا بھی سن لو یہ یوں ہی نہیں چلے آئے اس لیے آ رہے ہیں اس لیے نقصان پہنچا رہے ہیں کہ تم نے بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تم بھی نافرمان بن گئے اور نافرمانوں کو آخرکار اللہ سزا دیتا ہے اور یہ بات تو سچی ہے جب جب نافرمانیا کی لوگوں نے تو پھر بھکتا بھی ہے اور دیکھو نافرمانیا تو آج بھی ہم کر رہے ہیں اور رات دن کر رہے ہیں رات دن ہمارے جھوٹ بولنے میں گزر رہے ہیں غیبت کرنے میں رات دن لگے ہیں چغل خوریوں میں رات دن لگے ہیں جوا شراب سکتے میں رات دن لگے ہیں ماہول اگر اپنے گھروں کا دیکھو گے میں جب یہاں آیا نا اسٹیج پہ یہ کرسی پہ مجھے بٹھایا گیا میں نے جب یوں نظر ڈالی ادھر میری ماں بہنیں بیٹھیں ہیں میں عزت احترام کرتے ہوئے ایک بات آپ سب سے کہہ رہا ہوں اور ان سب سے بھی کہہ رہا ہوں خدا کے لیے خدا کا خوف رکھو میں نے کئی بہنوں پہ میری نظر پڑی یوں ہی یہاں سے تو سر پہ دپٹے بھی تھے تو اتنی سٹائل میں یہی پہ جلسے کے اندر کی بات بتا رہا ہوں تو اتنی سٹائل میں تھے کہ آدھے آدھے سر کھلے بال کی لٹیں لٹکی ہوئی تھی کیسا دور آ گیا نا تو یہاں بھی اسے فیشن یاد رہتا ہے کم از کم یہاں تو سنجیدہ ہو جائیں کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے خودنمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں یا الہی کرمدد پاکیزگی خطرے میں ہے جب سے کم ظرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی جب سے کم ظرفوں کی آمد میں قدے میں ہو گئی رو رہے ہیں جام و مینا میں کشی خطرے میں ہے سبحان اللہ رات دن نا فرمانیا نا فرمانیا جوہ شراب سٹا زناکاری بدکاری کیا ہے یہ تمہارے میرے کام تو نہیں تھے یہ اس امت کے کام تو نہیں تھے جس امت کی جوٹی یہ تھی کہ تجھے نیکیوں کی تابت دینا ہے برائیوں سے لوگوں کو روکنا ہے رات دن انکام ہیں اور کام کس کے ہیں یہ قرآن سنو پروردگارِ عالم نے فرمایا انما الخبر والمیسر والانصاب والازلام والازلام رجسم من عمل الشیطان اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ شراب پینا یہ جوا کھیلنا اللہ نے انکاموں کو کیا کہا اللہ نے فرمایا من عمل الشیطان یہ سارے کے سارے شیطان کے کام ہے بے شاک بے شاک کام کس کے شیطان کی کر کون رہا ہے اللہ اللہ یاد رکھنا نافرمانیاں تو اتنی ہے کہ عذاب اللہ کا آکر گھیر لے یہ تو حضور کا صدقہ ہے حضور کی عزمتیں ہیں حضور کے صدقے میں بچے ہوئے ہیں بے شک آتا ہے بے شک سبحانہ گھر پہ جانا آئینا اٹھانا اپنا چہرہ دیکھنا اور پھر پچھلی امتوں کو یاد کرنا اللہ نے کیا 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 جنہوں نے نافرمانیاں کی اللہ نے چہرے بگاڑ دیئے بندر بنا دیا نافرمانیاں کرنے والوں کو اللہ نے چہرے بگاڑے خنزیر بنا دیا مازم مگر سنو سنو یہ صدقہ مدینے والے کا ہے یہ صدقہ تاجدار مدینہ کا ہے اللہ اکبر غور کرو جہاں ایک طرف اللہ نے چہرے بگاڑ دیئے تم اپنے گھروں پہ جا کر آئینا اٹھا کر چہرہ دیکھنا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور پھر تم اپنے چہرے کو دیکھ کر سوچ لینا انہوں نے نافرمانیاں کی ان کے چہرے بگڑ گئے انہوں نے نافرمانیاں کی انہیں بندر بنا دیا گیا انہوں نے نافرمانیاں کی انہیں خنزیر بنا دیا گیا اپنے چہرے کو دیکھنا آج بھی آنکھیں سلامت ہیں آج بھی چہرہ وہی ہے وہی حسن موجود ہے وہی سب وہی سب کچھ موجود ہے اس چہرے کو دیکھنا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور حضور سے سچی محبت کرنا اس لیے کہ صدقہ مدینے والے کا ہے ورنہ ایک نافرمانی پہ اللہ بندر بنا دیتا ہے یہاں تو ساری عمر نافرمانیوں میں گزر رہی ہے بچے ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں بچے جائیں بچے ہوئے ہیں تو حضور کا صدقہ ہے خدا کے لیے زندگی کو بدلنا پڑے گا ذات کا اپنی ہمیں عرفان ہونا چاہیے آدمی کو کم سے کم انسان ہونا چاہیے بے شک واہ سبحان اللہ یہ کمیٹی والے لوگ بیٹھے یقین کریں جب میں ایسے نوجوان لوگوں کو دیکھتا ہوں جلسہ کراتے ہوئے مجھے خوش ہی ہوتی ہے مجھے واقعی خوش ہی ہوتی ہے کیونکہ میں جب دیکھتا ہوں یہ نوجوان نسل ایک طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں نوجوان کو شراب پیتا ایک طرف جہاں ہم دیکھتے ہیں نوجوان کو ڈی جے پہ ناشتا ہوا ایک طرف ہمارا نوجوان جوئے کی اڈے پہ ہوتا ہے پتے کھیل رہا ہوتا ہے سٹا لگا رہا ہوتا ہے ایک طرف شراب پی رہا ہوتا ہے تب تکلیف ہوتی ہے مگر ایسے جب نوجوان نظر آتے ہیں یہ نوجوان گویاب بتاتے ہیں کہ مولانا ہم بھلے ہی پینچیٹ پہنتے ہیں مگر حضور سے محبت کیا کرتے ہیں ہم بھلے ہی ہم بھلے ہی پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتے لیکن میری گزارش پڑھیں مگر پھر بھی یہ نوجوان بتاتے کہ حضور سے محبت ہے ہمیں ہم حضور کی محفل سجا لیتے ہیں دردر بھید تو مانگ لیتے ہیں چندے تو کر لیتے ہیں جولیاں تو پھیلا دیتے ہیں لوگوں سے بھیک بھی مانگتے ہیں تاریخیں بھی لیتے ہیں علماء کی اپنی بستی میں علماء کو بلاتے ہیں مگر ہمیں اتنا تو کر لیتے ہیں حضور سے محبت کا اتنا تو کم از کم حق ادا کرتے ہیں کہ حضور کے ذکر کی محفل سجا دیتے ہیں حضور کا میلات سجا لیتے ہیں کم از کم یہ میلات سجانا آج میلات سجا رہے ہیں میرا یقین کہتا ہے کل میلات سجاتے سجاتے میلاد والے کے صدقے میں یہ داڑیوں والے بھی بن جائیں گے یہ سارے کے سارے نمازی بھی بن جائیں گے یہ متقی بھی بن جائیں گے اور یہ محبت انہیں اپنی منزل مخصوص تک یعنی اس راہ کا مسافر بنائے گی جس کے لیے قرآن نے کہا کہ تمہیں نیکیوں کی راہوں کا مسافر بننا ہے اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت مسلکِ علیہ عزرت رضا کمیٹی رضا کمیٹی سرزمینِ نور پر نعرِ تکبیر سبحان اللہ تو نافرمانیاں جب لوگ کرتے ہیں بڑھتی ہیں نافرمانیاں تو یہ تو صدقہ مدینے والے کا ہے کہ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں بے شک کیونکہ اللہ نے محبوب سے قرآن میں فرما دیا وعدہ جو ہے اللہ کا پروردگار نے فرمایا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تیری امت پر عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک تو اس کے اندر موجود ہے سبحان اللہ تیرے امتیوں پر عذاب نہیں آئے گا جب تک حبیب تو امت کے اندر موجود ہے اے لوگو قرآن کی اس آیت نے یہ بھی بتا دیا کہ حضور کے صدقے میں بچے ہیں اور یہ بھی بتا دیا آج بھی حضور ہمارے درمیان موجود ہیں بے شک سبحان اللہ بے حضور نہ ہوتے تو عذاب آ جاتا عذاب نہیں آ رہا ہے تو بات صاف ہے کہ صدقہ مدینہ والے کا ہے بے شک حضور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں بے شک اسی لئے میرے امام نے تاجدار بریلی تاجدار اہل سنت نے بڑی پیاری بات کہی میرے امام نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ الغرز بات سنیں اللہ والے کی بارگاہ میں لوگ آ گئے حضرت احمد جام کی بارگاہ میں حضور اللہ والے نے فرمائے نافرمانیاں بہت کی ہیں یہ جو چنگیزی آ رہے ہیں نا یہ انہی نافرمانیوں کا نتیجہ ہے اللہ ناراض ہے تم سے لوگوں نے ہاتھ جھوڑ کے عرض کیا اے اللہ والے اے اللہ کے ولی آپ کی بارگاہ میں آج توبہ کرتے ہیں گناہ نہیں کرے گا توبہ کرتے گناہ نہیں کرے گا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حضرت احمد جامر احمد اللہ علیہ کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا اے اللہ کے ولی آج اہد کرتے ہیں آج آپ کی بارگاہ میں وعدہ کرتے ہیں کبھی گناہ نہیں کریں گے اس بار بچ جائیں اللہ کرم فرما دے دعا کر دیجئے اے اللہ والے کرم فرما دیجئے اس بار بچ جائیں گناہ نہیں کریں گے اب کوئی اللہ کے حکامات کے خلاف نہیں جائیں گے اللہ والے نے فرمایا ٹھیک ہے ادھر انہوں نے توبہ کی ادھر انہوں نے اہد کیا اب گناہ نہیں کریں گے نافرمانی نہیں کریں گے اللہ والے کی بارگاہ میں پیالا رکھائے ایک کٹورا رکھائے اللہ والے نے کیا کیا اس پیالے کو کٹورے کو اٹھایا وہ سیدھا رکھا تھا اللہ کے ولی نے کٹورے کو الٹا رکھ دیا فرمایا لوگوں چلے جاؤ اب تمہیں کوئی ٹچ نہیں کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ والے نے کیوں کٹورا لیا اُلٹا کر دیا سبحان اللہ تاریخ گواہ ہے لشکر آیا فوج آئی تین دن تک اس لشکر نے اس فوج نے بغداد کو تلاش کیا بغداد شہر کو ڈھونتے رہے تین روز تک ڈھونتا مگر تاریخ گواہ ہے اس چنگیزی لشکر کو بغداد زمین پہ نظر نہیں آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بغداد نظر نہیں آیا اللہ والے کے کٹورے کا کمال یہ ہے اگر اُلٹا کر دیں تو اپنے کٹورے میں سارے بغداد شہر کو سمیٹ دیں اور چھپا دیں سبحان اللہ نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں سبحان اللہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جب تھک جاؤنا اور بالکل سننے کا مون نہ رہے بتا دینا تب ہی تقریر ختم کر دیں گے میں چاہتا ہوں جتنی دیر بھی آپ سنے نا پوری توجہ سے سنے بیزار ہو کے سنا تو پھر سنانے کا کوئی فائدہ نہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اجلے کپڑوں میں سکندر ہو اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو ہقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسرکِ عالی حضرت اللہ ماہ امتیاز برقاتی نارے تکبیر سرزمینِ نورپور رضا کمیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ والے کے کاسے کا کمال ادھر حضور سرکار اللہ کے ولی حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ نے کٹورہ اُلٹا کیا بغداد شہر پورا زمین سے غائب ہوگیا سبحان اللہ اور یہ کٹورے کی ادھر بھی مثال ہے تو ادھر بھی ہے ادھر ایک پیالے نے پورے شہر کو چھپا لیا ادھر ایک پیالے نے پورے شہر کے پانی کو سمیٹ لیا سبحان اللہ بے شک ادھر بھی ایک پیالہ ہے ادھر بھی ایک پیالہ ہے اللہ والے نے کٹورہ اُلٹا کیا شہر سارا بغداد چھپ گیا تین روز تک فوج نے تلاش کیا شہر نظر نہیں آیا تین روز تھک ہار کے وہ فوج واپس چلی گئی وہ لشکر واپس چلا گیا کیونکہ بغداد ہی نہیں ملا بغداد ہی نظر نہیں آیا جب یہ فوج گئی اللہ والے نے اپنے کٹورے کو واپس سیدھا کر دیا اپنے پیالے کو واپس سیدھا کر دیا اللہ اکبر غور کرو اب وقت گزرتا چلا گیا لوگ بھی اب بے فکر ہو گئے انہوں نے بھی سمجھ لیا ہو گیا کام اب تل گئی مشکل کام ختم اب پھر وہی دور دورا پھر وہی گناہ پھر وہی بدکاریاں پھر وہی گناہگار پھر وہی زناکاریاں پھر وہی جوہ شراب پھر وہی جھوٹ غیبت چھو لیا پھر وہی سارا ماحول بن گیا پھر ایک دن اچانک خبر ملی پھر سے چنگیزی لشکر آ رہا ہے فوج آ رہی ہے پھر سے تباہ و برباد کرنے آ رہی ہے پھر سے مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر ایک پوری فوج آ رہی ہے جب پتا لگا تو سارے کے سارے گھبر آ گئے گھبر آئے اس قدر گھبر آئے پھر دوڑے دوڑے اللہ والے کی بارگاہ میں آیا جب کہیں بات نہیں بنتی تو پھر اور تمہیں بھی نور پر والو بتا کے جاتا ہوں مشکل چاہے جتنی بڑی آ جائے پریشانی چاہے جتنی بڑی آ جائے اپنے گھر پہ بیٹھو ہو مشکل چاہے جتنی بڑی ہو یاد رکھنا مشکل وقت آئے تو غوثِ عاظم کو پکار لینا خدا کی قسم اس طرف تم اپنے گھر میں بیٹھ کر سرکارِ خوثِ عاظم کو پکارو گے خدا کی قسم میرا یقین ہے لمحوں میں مشکل تمہاری حل ہو جائے گی بے شک بے شک سبحان اللہ تجربہ کر کے دیکھنا تجربہ کر کے دیکھنا میں نے کیا تجربہ یہ ممبر ہے حضور کا سنیں ادھر سنیں یہ ممبر ہے حضور کا خدا کی قسم میں نے تجربہ کیا یہ حضور کا ممبر ہے میں ارس کر رہوں ہر چھوٹی سے بڑی چیز پر تجربہ کر کے دیکھ لینا ابھی گجرات تقریر کے حوالے سے جانا ہوا احمد آباد تک فلائٹ سے اور اس کے بعد میں آگے کا سفر کرنا تھا بائے بس جانا تھا لیکن جب ائرپورٹ سے نکلانا تو ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے بس اسٹینڈ تک جہاں سے بس پکڑنی تھی میں نے سوچا کہ میں اوٹو لے لوں ٹیکسی لے لوں ابھی اسی میں تھا کہ ایک فون آیا میں اس کو بات کرنے لگا بات ہی کر رہا تک سامنے ایک بس آئی جب وہ بس آ کر رکھی تو میں نے اس سے معلوم کہ یہ کہاں جائے گی اس نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے میں نے کہا مجھے فلان جگہ جانا ہے جام نگر کی بس پکڑنی ہے تو اس نے کہا ہاں یہ بس اسٹینڈ تک جائے گی میرے ذہن بھی نہیں تھا خیال بھی نہیں تھا کہ یہاں کا سسٹم کچھ الگ ہو سکتا ہے کیونکہ ملک بھر کا میں نے سارا سسٹم یہی دیکھا کہ بس میں چڑھو اندر ٹیکٹ مل جاتا بس میں چڑھو اندر ٹیکٹ مل جاتا میں ائرپورٹ سے بیٹھ گئے بس میں مگر جب میں بس میں بیٹھا اور بس آگے چلی تو مجھے ریالائز ہوا کہ مجھے ٹیکٹ باہر لینا تھا وہاں کا سسٹم الگ وہاں ٹیکٹ اندر نہیں ملتا اندر کوئی تم کو نہیں بولے گا کہ ٹیکٹ کہاں ہے کدھر ہے کہاں نہیں کچھ نہیں ٹیکٹ ملے گا باہر ائرپورٹ وہاں پر تو ویسا سٹوپ نہیں تھا لیکن وہاں پر کیا روڈ کے بیچ میں سٹوپ بنے ہوئے بس اپنے سٹوپ پر رکھتی ہے دروازہ کھلے گا ادھر بس کا دروازہ کھلے گا ادھر بس سٹینڈ کا دروازہ کھلے گا وہاں سے نکلے ادھر باہر تو آپ کا ٹیکٹ وہاں پر مشین پر لگانا ہے اسکین کریں گے تب دروازہ کھلے گا تب باہر نکل سکتے اور اگر ٹیکٹ نہیں ہے تو وہاں پکڑے جا رہے گا ٹیکٹ لے کے اسکین کر کے اندر جانا ہے بس سے اترنا ہے تو اسکین کر کے باہر نکلنا ہے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہاں احساس میں چڑ گیا بس سنو میں بڑی آپ کو ایک تجربہ بتا رہا ہوں بس میں چڑا بس آگے چل لیے مگر میں دیکھ رہا ہوں ہر اس ٹوپ پہ یا اللہ میں تو وہ ٹیکٹ نہیں لے کے بیٹھا اب اتروں گا کیسے اتروں گا تو پکڑا جاؤں گا بات پکڑنے کی نہیں تھی بات فائن کی نہیں تھی بات یہ تھی کہ سر پہ ٹوپی تھی اسلامی لباس تھا چہرے پہ داری تھی فکر لگی تھی تو اتنی لگی تھی پکڑا گیا تو کیا کہیں گے مولوی بنا پھر رہے تقریریں کر رہا ہے بس میں بغیر ٹکٹ کے بیٹھ گیا ڈر تھا تو عزت کا ڈر تھا ڈر تھا تو رسوائی کا ڈر تھا کہ کیا کہیں گے دیکھ کر لوگ جب پکڑنے والا پکڑے گا جب تماشا ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے مولوی اے ٹکٹ لے کر نہیں چڑا میں اسی کشمہ کشمہ سوچ رہا ہوں کوئی بس اس ٹوپ ایسا آئے جہاں پر مشین کا سسٹم نہ ہو اتر جاؤں لیکن ایسا ممکن نہیں تھا ہر جگہ وہی سسٹم نظر آ رہا تھا بہرحال میں بس میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا آج پکڑا جاؤں گا آج ضرور رسوائی ہوگی آیا ہوں گجرات تقریر کرنے لیکن پکڑ گیا تو رسوائی ہوگی پکڑ گیا تو لوگ نہ جانے کیا کہیں گے لیکن پھر میں نے اسی لمحے کسے پکارا میں نے بغداد کے تاجدار کو پکارا میں نے سرکار غوثِ آزم کو پکارا میں نے عرض کیا اے غوثِ آزم سرکار لا علمی میں ہوا مجھے معلومی نہیں تھا ورنہ ٹکٹ لے کے چڑھتا یا سرکار غوثِ آزم اب آج عزت کو بچانا تمہارا کام ہے عزت کو بچانا تمہارا کام ہے ادھر میں نے بغداد کے تاجدار کو پکارا میں نے یا غوث المدد کہا خدا کی قسم دل سے پکارا اور اپنے اس ٹاپ پر جب میں بس کے اندر سے باہر نکلا تو اللہ اکبر میں حیران رہ گیا غوث کی کرامت بھی دیکھ لی خدا کی قسم ہر اس ٹاپ پہ مشین میں ٹکٹ سکین کر کے نکلنا ہوتا ہے لیکن جب میں اترا تو غوث کی کرامت بھی دیکھی ہر اس ٹاپ پہ مشین درست ہے لیکن جہاں میں اترا مشین خراب پڑی ہے کوئی آدمی بھی موجود نہیں ہے نکل جاؤ جسے نکلنا ہے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے میں وہاں سے نکلا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا لگ گیا بغداد والے کو جب بکارو خدا کی قسم تبھی غیبی طور پر بغداد والے پیر کی مدد مل جاتی ہے بے شک بے شک نارے تکبیر نارے رسالت فیضانے غوثِ آزم فیضانے غوثِ آزم نارے تکبیر سبحان اللہ دل سے بکاریں مشکل ہو آسان ہو جائے گی لوگ پھر آئے اللہ والے پھر پھنس گئے اللہ والے نے فرمایا کہ تمہیں تو سمجھایا تھا گناہ نہیں کرنا مگر تم نہیں مانے پھر وہی پرانی روش پھر وہی پرانا طریقہ قدموں پہ گر گئے اللہ والے اس بار کرم کر دیجئے اس بار کرم کر دیجئے آگے سے نہیں کریں گے اب کوئی گناہ نہیں ہوگا اب آگے سے نہیں کریں گے خدا کی قسم اللہ والے یہ تو وہ بارگاہیں ہیں یہاں جو بھی آئے اسے سینے سے لگا لیا جاتا ہے بے شک سبحان اللہ کیونکہ یہ طریقہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے یہ طریقہ میرے حضور کا طریقہ ہے یہی امت کو وراثت میں بلا ہے تمہارے پاس کوئی بھی آئے تم اس کے غم کو سنو اور اس کے غم میں اس کے غم کے ساتھی بن جاؤ اللہ والے کی بارگاہ میں لوگوں نے رو رو کے عرض کیا اللہ والے اس بار کرم کر دیجئے اس بار وعدہ کرتے ہیں پکا وعدہ کرتے ہیں آگے سے گناہ نہیں کریں گے جب انہوں نے رو رو کے کہا تو اللہ کے ولی نے پھر وہی کیا اپنا کٹورہ اٹھایا پھر اسے پلٹ کے رکھ دیا تاریخ گواہ ہے پھر آئی وہ فوج پھر اس نے تلاش کیا رو زمین پر بغداد نظر نہیں آیا بغداد شہر پھر سے غائب ہو گیا ایک کٹورے کا کمال یہ ہے کہ بغداد کو چھپا لیا جائے تو پھر سوچو تو ذرا اللہ والے کا کیا کمال ہوگا جب اللہ والے کے کٹورے کا یہ کمال ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ والے کے کٹورے کی یہ طاقت ہے تو اللہ والے کا مقام کیا ہوگا اور جب ولیوں کا مقام یہ ہے تو تاجدارِ بلایت مولا علی کا مقام کیا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر ولیوں کے تاجدار کا مقام کیا اللہ والے نے کٹورہ الٹا کر کر رکھ دیا اللہ اکبر غور کرو سارا بغداد پھر سے چھپ گیا غائب ہو گیا یہ فوج آئی تلاش کر کے پھر واپس چلی گئی مگر لوگوں کی عادت وہی پھر عادت نہیں بدلی عادت نہیں بدلی تو کیا ہوا پھر واپس گناہوں کی راہوں پہ آگئے پھر واپس گناہ پہ گناہ کرنے لگے پھر واپس وہی زندگی ہو گئی پھر واپس وہی معمول ہو گیا وہی طریقے بن گئے اے لوگوں ذرا سوچو تو ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو دوسری بار بھی بچ گئے تھے اب تو سمجھ جانا چاہیے تھا اب تو سمجھ جانا چاہیے تھا خود کو بدل لینا چاہیے تھا مگر خود کو نہیں بدلا اپنے کردار کو نہیں بدلا خود کو نہیں بدلا تو جو قوم خود کو نہیں بدلتی ہے اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تیسری بار جب فوج آئی اللہ والے کی بارگاہ میں یہ آئے اللہ کے ولینے کا چلے جاؤ اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے دو بار تمہارے ساتھ میں کیا کیا گیا اب تم نے پھر بھی نافرمانیاں کی ہیں اب اگر پھر واپس تمہیں سہارا دیا گیا تو تم اپنی روش پہ قائم رہو گے میرے عزیزو غور کرو اس بار اللہ والے نے منع کر دیا فرمایا اس بار تو کچھرا ضرور صاف ہوگا کچھرے کی صفائی ضرور ہوگی اللہ اکبر پھر کیا ہوا تاریخ نے وہ دن بھی دکھایا تیسری بار فوج آئی اور اس نے بغداد میں آ کر وہ آتنک مچایا بغداد میں آ کر مسلمانوں پر وہ زیادتی کی مسلمانوں کے سر قلم کر دیئے گئے ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ان کے جان و مال کا نقصان کیا گیا اتنے سر قلم کیے گئے بغداد کی گلیوں میں خون مسلمانوں کا بہا اتنے سر قلم کیے گئے ان چنگیزیوں نے سروں کو جمع کر کے سروں کا مینار بنا دیا اللہ اکبر کبیرہ تو جب قومیں نافرمانیاں کرنے لگیں تو پھر یہ ہوتا اللہ نے تو اولیاء کی جوٹی لگائی اور تمہارے میرے لیے یہ صفت تمہارے اور میرے مجھے اور تم کو اللہ نے دی کہ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم خود بھی برائی سے بچیں دوسروں کو بھی برائی سے بچائیں بے شک مگر کیا تھے اور کیا کرنے لگے